اسلام علیکم میں ہوں رزی طاہر سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل کو اس جنگ میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور کیا اس کی معیشت اب وہاں ٹھہر پائے گی یا نہیں اور کرسمس کے حوالے سے فلسطین کے اندر کیا ایکٹیوٹیز رہیں اس پر بات کریں گے پاکستان میں نامعلوم افراد جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور ایک بڑے سینئر صحافی نے کیا کہہ دیا ہے نواز شریف کی لنکا جو ہے وہ مزید ڈوبتی چلی جا رہی ہے لیکن سب سے پہلے حسب روایت ہم بات کریں گے غزہ کے حوالے سے اور آج کرسمس تھا اور غزہ میں کیا صورتحال رہی دیکھیں اس سرزمین کو اور بیت المقدس کو تین بڑے مذہب اور ان کے ماننے والے ان کے لیے بڑے مقدس یہ سرزمین ہے اور آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی کا جنم دن تھا اور بلادت تھی تو پھر یہ دن وہاں پہ بڑی زبردست طریقے سے سیلیبریشنز ہوتی ہے لیکن اس بار جو سیچویشن ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ممالک میں تو مجھے ریسپیکٹ اس لیے میرے دل میں بڑھ رہی ہے جتنے بھی کرسچن ہمارے بھائی ہیں چاہے وہ پاکستان میں یا دیگر ممالک یہ صرف میں اسرائیل فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں رضی بھائی کے جو اس جنگ میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے لیکن اس کے بہت جو عوام ہیں انہوں نے زبردست قسم کا جسٹر دی ہے زبردست قسم کا پیغام دی ہے بہت سارے چرچ ایسے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ بختلف ممالک میں بڑی سادگی کے ساتھ جو ہیں وہ غزہ کے بچوں کے نام کی ہے اور کہا ہے کہ معصوم بچوں کا ختل عام ہو رہا ہے پھر ایسے میں پاکستان کے بہت سارے کلیساؤں میں بہت سارے گرجہ گھروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے غزہ کے معصوم بچوں کے لیے آج پورا دن دعائیں بھی کی ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ بلکہ میرے ماننگ شو میں بھی کچھ پاسٹر آئے تھے اور ان سے جب میری گفتگو کیوں انہوں نے کہا کہ ہم نے دن کا آغاز بڑی سادگی سے کیا ہے تو یہ ایک اچھا جسٹر ہے لیکن جو خبر میں دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے فلسطین کے حوالے سے کیونکہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں لیکن ایک تو بڑی سادگی کے ساتھ کیونکہ جنازے دونوں طرف اٹھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب فلسطینیوں کے اٹھیں غزہ کے معصوم بچوں کے اسرائیل کی فوجوں کی اور ظاہری بات ہیں ان کی فوج کتنی ان کی عبادی کتنی ہے پھر ایک ایک گھر سے ایک جنازہ بھی اٹھا ہے اور اسرائیل اپنی قدغنے پابندی ابھی ان کی باوجود لیکن اس کے باوجود ایک خوف ہے تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی سیلیبریشن بڑے سادگی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے لیکن جو خبر میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے تین تیس بلین ڈالر کا اسرائیل کو اب تک یہ جو آداد و شمار آ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو لوگ تنخید کر رہے ہیں نیتنی ہو کی معاملات پر یہ جو آپ نے اداد و شمار بتایا ہے یہ ان کی روٹین بزنس کا نقصان نہیں ہے یہ ان کو اولہال جو جنگ میں اور بیرونی طور پر جو یمن نے راستے روکے ہوئے ہیں جو یہ نقصان ہوئے ہیں تو جو جانے گئی ہیں جو دیگر نقصانات ہیں اس کے اداد سمار تقریباً چھپائے گئے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی جو گاڑیاں روکی گئی ہیں جہاز آپ کے رو گئے ہیں جو بہری جہاز تھے ریڈ سی میں جو آپ کا سارا نقصان ہو رہا ہے یہ وہ ہے اس سے پہلے جو آپ کو یاد ہی جنگ شروع ہوئی تھی تو پچھلے آپ ایک ہفتے میں جو شروعات تھی تئیس کروڑ ڈالر کا ڈیلی نقصان تھا تو اس میں حالات بڑے سنجیدہ ہیں لیکن بہرحال نقصانات بہت زیادہ ہیں لیکن اسرائیل اپنے ڈھٹھائی دکھائی رہا ہے اور آج چونکہ کرسمس تھا تو اسی وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی جنگ بندی عرضی طور پر چیزیں کی گئی لیکن بہرحال تازتین اپ ڈیٹ جو میرے پاس آتی ہے میں صبح بھی شیئر کروں گا وہ تازتین جو اپ ڈیٹ میرے پاس آتی ہیں لیکن رضی بھائی کچھ خبریں جو آ رہی ہیں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر یہ کیا معاملہ ہے اس ویڈیو میں جو آپ لے کے ہیں یہ خبر کیا ہے جی ویڈیو ساتھ آپ دیکھیں اور یہ ویڈیو ہے مظفر گڑ کی اور یہ جو لوگ جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں باسد سلطان صاحب ہیں باسد سلطان صاحب تحریک انصاف کے منعرف لوٹے ہیں مطلب ان کی زبان لوٹے ہیں ان کی زبان میں لوٹے ہیں منعرف ہوئے اور اس کے بعد ان کو چیرمن بنایا گیا پارلیمانی کمیٹی ایک سے دو اجلاس بلائے ہوں گے اور وہ بھی اجلاس نامکمل ہوئے یہ پورے سولہ ماہ کی تو ان کی ان کے ایک کارکردگی ہے کہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی برہ کشمیر کا صرف پیسہ ہی کھایا وہاں پہ کام کسی قسم کا کچھ نہیں کیا اب یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اپنے ووٹر سے قرآن شریف پر حلف لے رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ مجھے ہی دینا ہے جس طرح ماضی میں آپ مجھے ووٹ دیتے آئے ہیں اب یہ اگر بعد حلف تک آگئی ہے اور وہ بھی سادہ لوہ مسلمانوں سے آپ نے قرآن مجید پہ الف لینے ہیں تو میرے حیال میں اڈیالہ جیل کا جو کہہ دی ہے اس سے معافی مانگ لیں بیسید ایک میں انسان کہوں گا قرآن شریف کا ہمارے دل میں بہت احترام ہے روی کلام ہے اس میں سارا کچھ اور الہامی کتاب ہے اسمانی کتاب ہے جس طریقے سے یہ لوگ آکے ان کو پانچ پنچزار دو دوزار روپے دے کہ قرآن شریف پہ یہ آکے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھے پھر یہ جا کے اپنا زمین بیچ کے کسی اور اور میرے حلقے میں میں یہ ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کرنا ہوں کہ میرے حلقوں میں میں نے کئی جگہ جو ریپورٹنگ کیے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آپ سے دو ہزار لے کہ قرآن شریف پہ دیا ہے یہ نبایت ہی ختم ہونی چاہیے قرآن پجید کو مذہبی کتاب کو یار آپ اس کو پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں وہ جو حکامات ہے رب کی چینل سے اس کو اپنی تو اس قسم کے آپ کو اس کے لیے یہ اسمانی کتاب اس لیے ہے تھی کہ آپ ووٹ اور یہ لوگوں کو خود تو آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے اوروں کی ضمیر بھی آپ اس کا سودا کریں لیکن بہرحال ایک اور چیز آئی ہے رزی بھائی خبر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ راول پنڈی کی ہے اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ آروز اور جس طرح کی بھگدر مجتی رہی اور کل کاغذاتیں چیننے کا جو دن تھا وہ ختم ہو گیا آخری دن تھا لیکن میمز بھی بہت بنی ہیں اور لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید بھی کیا کہ الیکشن کمیشنر جو ہے الیکشن کمیشنر کہیں گے الیکشن کمیشن بیچارے میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں ادارے میں لیکن یہ جو سلطان صاحب جو نے سکندر سلطان صاحب جس نے پٹی لگائی ہے آنکھوں پر اس کو صف اور صف یعنی اس کو پی ٹی آئی کا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن یاد ہے دیگر جماعتوں کو کبھی اس نے مزاق میں بھی نہیں کہا الیکشن کرا دو جو خانداد سے بھی نکلتی نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چیزیں ہوگئے لیکن اب پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یہ دیوار پھیلانگ کے نامعلوم افراد نقا پوش نقا پوش سادہ کپڑوں میں لیکن کریڈٹ جاتا ہے اس بندے کو اس بہادری کو کہ اس کو روکتے بھی رہے پھر بھی وہ چھت سے بیڈیو بنات رہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے ہم انہوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے یعنی ایک ایک کو تارگر کیا جائے گا پہلے جو ہے وہ نامعلوم افراد جو ہیں وہ کاؤزات چھینتے رہے ہیں اب نامعلوم افراد وہ لوگوں کو غائب کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ داندری کا تیسرا مرلہ ہے پہلے مرلے میں پریس کانفرنس ہوئی دوسرے مرلے میں کاؤزات چھینے اب تیسے مرلے میں بندے غائب کرتے ہیں رضی بھائی دورانی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں اس نے کہا ہے کہ اس کو ستتر کا الیکشن مت بناو یعنی یہ ستتر اکتر ستتر یہ جو بڑا کنپروورشل فگر آتا ہے نام کے پاس اگر یہ بن گیا تو بڑا نقصان ہوگا نہ کریں کسی بلہ چھیند رہے کسی کو اٹھا رہے یہ انتہائی بھونڈی حرکت ہے بڑے صحافی نے انکشاف کیا انکشاف یہ ہے اس نے کہا ہے اور یہ بڑے صحافی جو ہے یہ بڑے باخبر ہیں اور شریف خاندان کے بہت کلوز بھی ہیں کلوز بھی ہیں اور خبر بھی بڑی آتی ہیں بالکل ایسا تو انہوں نے کہا ہے کہ خان کی مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے لیکن اب اس نے عمران خان کے بعد نوازریب کو وان کیا ہے اپنے آرٹیکلز کے ذریعے مختلف یہ سوہل وڑائیت صاحب ہیں لیکن ٹویٹ کیا ہے نصر جاویت صاحب نے میرے پبلک نیوز میں انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے نصر جاویت صاحب انتہائی عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ملکل ایسا ہی ہے نصر جاویت صاحب نے کہا ہے کہ سوہل وڑائیت صاحب بڑی ڈٹھائی سے بڑے مزے سے لکھتے ہیں اب جو انہوں نے لکھا ہے کہ نوازریب صاحب آپ کی قبولیت ضرور ہے لیکن وقت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی قبولیت عوام میں نہیں ہے مقبولیت عوام میں نہیں ہے وقت اچھا نہیں ہے نوازریب صاحب سے دن جو ہے ویسے بھی گنے جا جکے ہیں قبولیت جو ہے دوسری بڑی بات کیا کیا ہے بات یہ کہے کہ اب جی صاحب آپ نہ نکل جائیں پتلی گلی سے میاں صاحب کو کہا ہے نکل بھی نہیں سکتے نا وہ سائرہ بانو کہتی ہیں کہ ایک لاش جو ہے وہ لے آئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اب وہ لاش جو ہے اس میں جان ڈالنے کوش کرتے ہیں تو اس کا جان تو ڈال نہیں سکتے اب رکھتے ہیں تو بدبو آتی ہے اور واپس بھی نہیں بھیج سکتے تو وہ بڑی دلچسپ خاتون ہیں اور دلچسپ باتیں کرتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی آپ تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ نکل بان